ہے رحمت رمضان دنیا کے مسلمانوں پہ اللہ کا احسان ہے رحمت رمضان ہے رحمت رمضان الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین اب مباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ السلام علی کا یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علی کا یا سیدی یا شفیع المزلمین السلام علی کا یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلی کا واسحابی کا یا سیدی یا خاتم النبیین جہاں پر موجود میمانان گرامی اور ہمیں دیکھنے والے ناظرین سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مزمان محمد حمزہ رزی اپنے اس اپیسوڈ کے اپنی اس ٹرانسمیشن کے چوتھ میں اپنے اپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدیت چہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اندہ پاک آج کا ہمارا یہاں پر بیٹھنا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ ہم اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے آج کے جو ہمارے مہمار علم دین ہے جناب کاری افضل قادری صاحب ہیں یہ اپنے خصوصی وقت سے وقت نکال کر لائے ہمیں وقت دیا ان کا میں نہایت مشکور ہوں اور انہی کے ساتھ سوہیل رزا قادری صاحب کے چھوٹے بھائی محمد عمران قادری صاحب جو آج ہمیں حمدِ الٰہی سنائیں گے سوہیل رزا قادری صاحب یہاں موجود ہے میں آپ کو بھی خوش آمدیت کہتا ہوں انشاءاللہ ان سے حمد سنیں گے اور سوہیل بھائی سے انشاءاللہ نات بھی سنیں گے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے صدر آرائی جی رانہ اسامہ زمیل صاحب اور انہی کے ساتھ علی بھائی جو ہماری آواز کو خوبصورت بنا کر اپنی آپ کی طرف پہنچاتے ہیں اور ان کے ساتھ جناب نہایت واجب الاحترام میرے استاد محترم پاکستان کے مشہور سنہ خان جناب شاہد رسول حیدری صاحب میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ٹرانسمیشن میں اپنا کردار ادا کیا تو میں اپنی اس ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت قرآن پاکستے کرنا چاہوں گا ملکہ بیسو جناب کاری افضل صاحب سے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاکستے کرنا چاہوں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اجعلتم سقایتاً حاج وایمارة المسجد اللہران اللہ وایمارة المسجد اللہران بسم اللہ الرحمن الرحیم وایمارة المسجد اللہران بسم اللہران اللہ 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 لاء اللہ 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 صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی کریم العمین ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ تھے جناب محمد افضل قادری صاحب جو اپنی خوبصورت آواز میں اللہ کے پیارے کلام کی تلاوت فرما رہے تھے دعا کو ہوں کہ اللہ پاک ان کی آواز میں علم میں ایمان میں عمر میں برکتیں آتا فرمائے تلاوت قرآن پاک کے بعد میں ملکم عیسو جناب محمد افضل قادری صاحب سے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں حمد الہی سے ہمارے دیروں کو منور فرمائے اللہ هو 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 خلب کو اس کی رویت کی ہے عارضوں جس کا جلدہ ہے عالم میں ہر چارسوں بلکہ خود نفس میں غیو سبحانوں ہو عائش پر غیم اگر عائش پر غیم اگر عائش کو جو سچو اللہ هو اللہ هو اللہ هو جس طرف دیکھتا ہوں ہے جنبا تیرا عرش و فرش و زمان و جہت ہے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جنبا تیرا عرش و فرش و زمان و جہت ہے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جنبا تیرا زرے زرے کی آنکھوں میں تو ہی زیاں قطرے قطرے کی تو ہی تو ہی عبر اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں سو تُو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تُو تُو مُنزا مقا سے مُبر آزِ سو تُو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تُو تُو مُنزا مقا سے مُبر آزِ سو علم و قدرت سے گھر جا ہے تُو کُوبہ کو علم و قدرت سے گھر جا ہے تُو کُوبہ کو تیرے جل بے گھر تیرے جل بے گھر ہر جگہ اے خو اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں کر رہے تھے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کی آواز میں برکتیں آتام فرمائے اب حمد الہی کے بعد میں ملتمس ہوں جناب سحیل رزا قادری صاحب سے آئیے مل کر با آواز بلد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں چھنجم کے دلدر پاک پڑے پڑیئے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیکہ حبیب اللہ حمزہ بھائی بہتی مشہور زمانہ کلاب پیش کروں گا تو آج سوچ کر آئے تھا تو میں نے کہا آج کلاب ایک نیا اس میں ڈالیں تو محفی کتا کے رونک سبحان اللہ ایسے چمکتے ہوئے بنے تک کہ بستمارگر رسول اللہ میں قبولیت کی گھڑی بن جائے مصطفی زات یک تایاب سبحان اللہ مصطفی زات یک تایاب مصطفی زات یک تایاب آپ ہے مصطفی زات یک تایاب آپ ہے یک نے جس کو یک بنایا مصطفی زات یک تایاب آپ ہے ایک نے جس کو یک بنایا آپ ہے ایک نے جس کو یک بنایا آپ ہے اور لا مقا تک جس کی پہلی روشنی لا مقا تک جس کی پہلی روشنی وہ چراغِ عالم آرہ آپ ہے وہ چراغِ عالم آرہ آپ ہے مصطفی زات یک تایاب آپ ہے مصطفی زات یک تایاب مصطفی زات یک تایاب اور آپ کی تلوت خدا کا آپ کی تلوت آئینہ آپ کی تلوت خدا کا آئینہ جس میں چم کے حق کا جلوہ آپ ہے جس میں چم کے حق کا جلوہ آپ ہے جس میں جس میں چم کے حق کا جلوہ آپ جس میں چم کے جسے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اوہ پرستانہ ہی دیکھ کر اپرے رحمت اوہ بدو پر بھی برسا دے برسانے والے جس میں چم کے حق کا جلوہ آپ ہے جس میں چم کے حق کا جلوہ آپ آپ ہے آپ ہے آپ آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے یوسف کو حسن مصر کا بزار چاہیے موسیٰ کو کوئی تور کو انوار چاہیے حضرت خلیل کو گلو گلزار چاہیے ارے ہم کو مدینے والے کا دربار چاہیے مصطفیٰ ازاد یک تا آپ ہے یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے بہان اللہ کہتے جناب سحیل رضا قادری صاحب جو خوبصورت انداز میں نبی کریم علیہ السلام کی تعریف میں اشار پڑھ رہے تھے مصطفیٰ ذات یک تا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں بشک پوری کائنات میں میرے آقا و مولا جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں ایک ٹرانسمیشن میں میں نے شیر پڑھا تھا وہ تین چار شیر ہیں لیکن اس کا میں ایک شیر پڑھ دوں کہ خدا دے کامل خیال ورگا کسے تا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو بد کے سونا کسے تا حسن و جمال کوئی نہیں میں پوچھے امہ حلیمہ کولوں کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہووے جواب ملیا ابی و کملہ کسے نے جنیا ایبالی کوئی نہیں جواب ملیا ابی و کملہ کسے نے جنیا ایبالی کوئی نہیں فلک دے چندتے ستارے ویکھن زمین تے کتنے نظارے ویکھن فرشت لے کے عرشت توڑی کی دےوی مل دی مثال کوئی نہیں ہزارہ یوسف دے حسن عاشق کروڑا موسا دے من ننالے میرے نبی دے بلال ورگا کسے دے عاشق بلال کوئی نہیں میرے نبی دے بلال ورگا کسے دے عاشق بلال کوئی نہیں جناب مہترم آج چودہ رمضان المبارک گزر چکا اور پندرہویں شب شروع ہو چکی ہے الحمدللہ تو یہ پندرہ رمضان المبارک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یوم بلادت ہے تو دعا کو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں امام حسن حسین کے راستے پر چلنا چلنے کی توفیق عطا فرمائے آج ان کی بلادت کی حوالے سے ایک شعر ارز کرتا چلوں حسن کو پادشاہ خاص و عام کہتے ہیں حسن کو پادشاہ ہر خاص و عام کہتے ہیں علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں علی کا نائب وہ قائم مقام کہتے ہیں دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں حریص صاحب دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں انہیں حسین بھی اپنا والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتطحیركم صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ يَا أَيُّ الَّذِينَ عَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلح على سیدنا ومعلانا محمد من النبی والمہ صلی اللہ علیہ وسلم صلات وصلح من علیك یا سید یا سید یا مکہ یا مدن یا عرش یا مطلب یا رسول اللہ حضرت حسن پاک امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ایک مقتصر سی میں آپ کو بیان کروں گا شان تو اتنی ہے اتنی ہے کہ ہم رات دن بلکہ زندگی تک بیان کرتے ہیں حسن پاک کی شان ختم نہ ہوئی آپ کی عجزی اتنی تھی کہ آپ نے پچیس مرتبہ مدینہ سے مکہ میں پیدل آ کر حج کی محان اللہ لیکن کچھ صحابہ اکرام آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ حضور آپ گھوڑے پر آ جاؤ حضور آپ اونٹ پر آ جاؤ آپ نے فرمایا کہ پیدل چلنے میں مجھے مزہ مجھے سرور آتا ہے کیوں کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ یار جب بندہ نماز پڑھنے کے لئے جاتا ہے جب بندہ نماز پڑھنے کے لئے جاتا ہے تو وہ بیدل جاتا ہے جتنا سفر کر کے جاتا ہے ہر قدم کے افسوس کو ایک نیکی آسا سبحان اللہ تہلے مسجدیں تور تور ہوا کرتے تھے ہم ملتان میں بیٹھے ہیں بہاول پرسکھا ایک قسمہ ہے ملتان سے پندرہ کلومیٹر دور ہے وہاں سے لوگ توتنا والی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لئے کیا نیت تھی کہ چلنا سواب ہے ہر قدم پر چلنا سواب ہے لیکن وہ لوگ اماموں کا عدب کرتے تھے وہ لوگ اماموں کا عدب کرتے تھے وہ اماموں کی شان کو جانتے تھے کہ امام حسن پچیس مرتبہ چل کر حج بیت اللہ میں آئے اُبید اللہ حج اپنی زندگی وہ حسن ایک مرتبہ امام حسن آئے امام حسن آئے اور آگر کہنے لگے امام حسن اور حسین دونوں نے تختیاں لکھیں اور اپنی امی جان بادمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اگر کہنے لگے کہ بتاؤ کس کی تختی لکھائی خوبصورت ہے خوش کس کی اچھی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ حسین کی تو حسن کا دل ٹوڑ جائے گا اگر میں کہوں حسن کی تو حسین کا دل ٹوڑ جائے گا تو آپ نے فرمایا اس کا فیصلہ تیرے بابا کری سبحان حضرت علی کے پاس آئے اور آگر وہ تختیاں جب دکھائی گئیں تو اب جانی اس کا فیصلہ کرو کہ کون سی تختی اچھی نہیں آئی آئے 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 کہ اگر میں کہوں کہ حسین کی تختی اچھی لکھی ہوئی ہے تو حسن کا دل ٹوڑ جائے آئے آئے حسن کا دل ٹوڑ جائے گا تو آپ نے فرمایا ایسا کریں امام الانبیاء اپنے نانا کے پاس چلے جاؤ وہ اس کا فیصلہ ہے وہ فیصلہ کریں حسن اور حسین دونوں لختے جگر جب امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر وہی عرض ہوئی جو والدہ کو اور والد کو عرض کی تھی جب حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو امام الانبیاء نے دیکھا وہی ذہن میں آئے جو فاطمت الزہرہ کے دل میں تھی بات جو حضرت علی کے دل میں تھی بات امام الانبیاء کے دل میں وہی بات آئی وہی بات آئی اس کا فیصلہ خود خدا کریں اب خوش کچھ دیر کے لئے خموش پیام خدا آیا اور آپ نے فرمایا ایک سیب آسمان کی طرف بھلند اور تختیوں کو نیچے رہنے سیب ایک ہے جس کی تختی پر سیب آ جائے گا لنکہ اتھر پھینکے تو سیب تختی پر نہیں آسکتا لیکن اللہ نے حکم فرمایا کہ سیب کو اوپر بلند کرو جب بلند کیا فیصلہ کیا نکلا اللہ نے بھی حیال کیا کہ اگر حسین کی تختی پر گیا تو حسن کا دل پوٹ جائے گا اگر حسن کی تختی پر گیا تو حسین کا دل ٹوٹ جائے گا اللہ جس وقت حسین کو بلند کی یاد بلندی میں اس کے دو ٹکڑے ہوگا آدھا حسین کی تختی بڑا حسین بھی امام سمجھتے ادب کرتے احترام کرتے ایک مرتبہ حسن اور حسین دونوں میں لڑائی ہوئی جیسے بچے لیکن امام حسین نے آ کر عرض کی کہ آپ مجھ سے پڑے ہیں آپ مجھ سے پڑے ہیں لیکن تو آپ مجھے معاف بلکہ دوسرے الفاظ میں یہ کہا بلکہ آپ خود معاف مانگیں جو معاف مانگتا ہے وہ سب سے پہلے جنت میں جاتا ہے اللہ کیا کہنا میں نہیں چاہتا کہ میں معاف مانگوں اور آپ سے پہلے میں جنت میں جاؤ میں اس چیز کو گوارہ نہیں کرتا کہ میں پہلے جنت امام حسین نے اگر عرض کی حسن بھائی آپ مجھ سے معافی مانگیں راضی ہو جائیں سلام کریں اور صلح کریں صلح کریں معافی نہ کہیں صلح کریں کہ آپ مجھ سے آپ پہلے صلح کریں پہل جو پہل کریں صلح میں وہ پہلے ہی جنت مانگ اللہ یہ ہے شان کیا کہنے مجھ سے محبت کی یعنی جس نے اہل بیس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خود اللہ سے محبت کی تو پنجتن سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرہ سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرہ سرک پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے سرک پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے اسی شعر کے ساتھ میں ملتمی سو جناب سوحیر نزا قادری صاحب سے کہ وہ پنجتن کی شان میں ہمیں کچھ اشار سنا دیں انشاءاللہ اس کے بعد اجانت چاہیں گے میں تو پنجتن کا غلان ہوں میں تو پنجتن کا غلان ہوں میں تو پنجتن کا غلان ہوں میں پرید خیر الانام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلان ہوں میں تو پنجتن کا غلان ہوں بھولو بھولو میں تو پنجتن کا غلان ہوں اور مجھے کی عشق ہے تو خدا سے ہے اور مجھے کی عشق ہے تو رسول سے مجھے عشق ہے تو مجھے عشق ہے تو مجھے کی عشق ہے تو مجھے کی عشق ہے تو مجھے کی عشق ہے تو اور میں پرید خیر الانام ہوں مجھے کی عشق ہے تو مجھے کی عشق ہے تو ہوں 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 تر سے وہ سر جدا اور جہاں عشق ہو وہ ہی کر پنا میرے موں سے آئے محک سدا میرے موں سے آئے محک سدا اور میں جو نام ملوں تیرا چھوم کے میں تو پنجتن کا غلان ہوں ہوں میں تو پنجتن کا غلان ہوں کتنا مجھ پر نیازی کرم ہو گیا اوہ دنیا کہنے لگی پر جتن کا قدا جب سے اس در کا میں تو ہوں نوکل ہوا سب سے اچھی میری نوکلی ہو گئیں میں تو پنجتن کا غلان ہوں میں تو پنجتن کا غلان ہوں میں تو پنجتن کا غلان ہوں انام ہوں میں تو پنجتن کا غلام غلام ہوں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ صاحب سوہر رضا قادری صاحب جو پنجتن کی شان بیان کر رہے تھے ہمیں سنا رہے تھے مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ان کے جمن سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے میں تو پنجتن کا غلام ہوں تو اگر ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اصحاب و اہلِ بیت کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں ہمیشہ اللہ پاک ان کی عزت پر پہلا دینے والا بنائے نبی کریم علیہ السلام کی عزت پر پہلا دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا جاتا ہے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ایک کلام کے ساتھ اس کا اختتام کروں گا آپ کے اور مجھ سے میں دعا کو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے ہم سب کو یوں ہی ہستا مسکراتا رکھے مجھ گناہ گار کچھ جن لوگوں نے دعاوں کا کہا اور جو سامعین ناظرین ہم حضراتہ میں دیکھ رہے ہیں دعا کو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کی دلی جائز خواہشوں کو پورا فرمائے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے انہیں دعاوں کے ساتھ اپنے مزمان محمد حمدہ رزوی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ کل اسی وقت اگلے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ نگے بان جا زندگی مدینے سے جا زندگی مدینے سے جون کے غوا کے لائے شاید حضور ہم سے سوچوں تو اس حساس سے ٹر لگتا ہے کہ شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا 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 خفا ہے رائے باطل سوار نے کچھ ہم بھی اپنا چہے رائے باطل سوار نے بھو بکر سے کچھ آئی نے عشق و وفا کے لام اور دنیا بہت ہی تینگ مسلمان پہ ہو گئی دنیا بہت ہی تینگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا اور باطل سے دب رہی گئے پھر امت رسول کی باطل سے دب رہی گئے پھر امت رسول کی میں منظر ذرا حسین سے کرب بلا کلاب منظر ذرا حسین سے کرب بلا کلاب شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلاب ہے رحمت رمزان ہے رحمت رمزان ہے رحمت رامزان ہیں رحمت رمزان کے مسلمان یا رحمت رمزان ہے رحمت رمضان